ہیلو گائز بیلکن پو آئی چینل کروسل گیجٹ اور گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں گیجٹ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہے اور ہم اپنے کروسل گیجٹ چینل پر یوزفل اینڈ ہیلپفل گیجٹ کو لے کر آتے رہتے ہیں تو گائز آج کی اس آسم گیجٹ ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ امیزن گیجٹ دیکھنے کو ملیں گے جنہیں آپ اپنے پیٹ ڈوگی کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو گائز شروعات کرنے سے پہلے کروسل گیجٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر لیجیے سیلیکٹ اور ہم شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس امیزنگ کھول اینڈ آسم گیجٹ ویڈیو کو ویس آج کی اس آسم گیجٹ ویڈیو کا پہلا گیجٹ ہے نمبر ون ڈوگ فیڈر ویسے تو گائز ہم لوگ پیٹ ڈوگی کو کھانا یا ترل پدارت کھلانے کے لیے نورمل باؤل کا یوز کرتے ہیں جسے پیٹ ڈوگی کھاتے وقت زمین پر گرا دیتا ہے تو اس سیچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس ڈوگ فیڈر کو وائے کر سکتے ہیں جس میں لگے ہوتے ہیں جس کے ٹھیک نیچے ایک ایکسٹر پی پدارت کو اسٹور کرنے والا ٹینک لگا ہوتا ہے جس سے ترل پدار جمین پر نہ گر کر سیدھے اس کے ٹینک میں اسٹور ہو جاتا ہے جسے آپ دوارہ سے پیٹ ڈوگی کو دے سکتے ہیں گائز نمبر 2 گرومنگ رولر بیسکلی گائز ہم اپنے پیٹ ڈوگی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیاں گود میں پکڑ لیتے ہیں تو پیٹ ڈوگی کے باڈی کے بال ٹوٹ کر اکثر ہمارے کپڑوں پر رہ جاتے ہیں یا پھر کبھی کبھی پیٹ ڈوگی ہمارے گھر کے سوفے یا بیٹ پر چڑھ جاتا ہے تو بال ٹوٹ کر بہی پر رہ جاتے ہیں جسے ریموپ کرنا ممکن تو نہیں ہے باٹھ پھر بھی کہیں کہیں نہ کہیں کتن ضرور ہے تو گائز پیٹ ہیئر ریموبل سے آپ اپنے پیٹ ڈوگی کے ہیئر کو ریموپ کرنے کے لیے آپ اس پیٹ ہیئر ریموبل کو ویڈیو اس کے ڈسکرپسن باکس میں جا کر لنک پر کلک کر کے اس گیجٹ کو خرید سکتے ہیں جس سے آپ اپنے پیٹ ڈوگی کے ہیئر کے بال کو ریموپ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بیرڈ اور سووے پرچپ کے ہوئے ہیئر کو چٹکیوں میں آسانی سے ریموپ کر سکتے ہیں ڈسکرپسن باکس پیٹ ڈوگی کو نہلانے کے لیے جب ہم لے جاتے ہیں تب اکثر پانی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے ویڈ گرومنگ گلپس کو آپ اپنے ہاتھوں میں پہن کر آپ اپنے ڈوگی کو آسانی سے نہلا سکتے ہیں اور ان گلپس کے اندر چھوٹے چھتے ہوتے ہیں جس سے ان گلپس کے اندر سے پانی باہر کی اور نکلتا ہے یہ گلپس کافی زیادہ سوپٹ سلیکن کے بنے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دیکھنے میں ملائم ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان گلپس سے ڈوگی کے جھڑتے والو بھی پوری طرح سے ساپ ہو جاتے ہیں نمبر فور پیٹ چیٹ ہم اپنے ڈیلی لائف کے کام میں آج کل زیادہ بھیجی رہتے ہیں تو ایسے میں جو لوگ اپنے پیٹ ڈوگی کو گھر پر اکیلہ چھوڑ کر روز صبح اپنے کام سے آفیس کو نکل جاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں اپنے پیٹ ڈوگی کی کافی زیادہ یاد آتی ہے تو آپ پیٹ چیٹ گیجٹ سے آپ اپنے پیٹ ڈوگی کو دیکھ اور اسے لائف باتیں کر سکتے ہیں بس آپ کو اس کے لیے بس اس گیجٹ کے ایپ کو اپنے موائل لیپ ٹاپ انڈرویڈ یا آئی او ایس پر اس کے ایپ کو انسٹال کرنا ہوتا ہے آپ اس امیزنگ اینڈ کول گیجٹ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں جا کر لنکس پر کلک کر کے اس گیجٹ کو آل لائن اویزن سے خرید سکتے ہیں نمبر 5 ڈوگ پوپ کلکٹر ڈوگ پوپ کلکٹر آپ اپنے پیٹ ڈوگی کو کہیں باہر آؤٹڈور ہونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے گائز اکثر ہم لوگ پیٹ ڈوگی کو کہیں باہر واک کراتے سمیں پیٹ ڈوگی کہیں پر بھی پوٹی کر دیتا ہے جس سے آس پاس کے باتار برن میں گندگی پھیلتی ہے ڈوگ پوپ کلکٹر یوز سے آس پاس کے باتار برن کو دوسیت ہونے سے بچا سکتے ہیں بس آپ کو اس کے کلپ کو لگا کر اس کے ساتھ ملنے والے تھیلی کو پیٹ ڈوگی کے ٹیل میں فکس کر دینا ہوتا ہے گائز جو سلیکن کا بنا ہونے کے قارن پیٹ ڈوگی کو چپتا بھی نہیں ہے گائز آج کی یہ آسوم گیجٹ ویڈیو یہاں ہی پر ہوتی ہے سمابت اور گائز آپ کو ان پانچ گیجٹ میں سے کونسا گیجٹ زیادہ اچھا لگایا ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور گائز آپ کو ان سبھی پروڈکٹس کے لنکھ خریدنے کے لیے ڈسکرپسن وکس میں مل جائیں گے جن پر آپ کلکٹس کر کے ان پروڈکٹس کو آن لائن بائے کر سکتے ہیں اور گائز ابھی تک آپ نے کروسیل گیجٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے اس کے بعد بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پریس ضرور کریں تاکہ آپ آنے والے تاکہ آپ آگے آنے والے لیٹسٹ گیجٹ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس میں ملتا ہوں آپ سے کسی آسوم گیجٹ اینڈ انوینشن ویڈیوز کے ساتھ میں تب تک کے لیے وائے اینڈ ٹیک کیر